باپ ساتھ پھر فریسی اور بعض فقی اس کے پاس جمع ہوئے وہ یرسلم سے آئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بند ہوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزروں کی روایت پر قائم رہنے کے سبب جب تک اپنے ہاتھ خوب دھونا لیں نہیں کھاتے اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے اور بہت سی اور باتیں ہیں جو قائم رکھنے کے لئے بزرگوں سے انہیں پہنچی ہیں جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تابع کے برتنوں کو دھونا پس فریسیوں اور فقیوں نے اس سے پوچھا کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کے روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں اس نے ان سے کہا یہیسیہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی جیسا کہ لکھا ہے یہ امت ہوتھوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں اور یہ بے فائدہ میری پرشتش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں تم خدا کے حکم کو ترکھر کے آدمیوں کے روایت کو قائم رکھتی ہو اور اس نے ان سے کہا تم اپنے روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو کیا خوب باطل کرتے ہو کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے لیکن تم کہتے ہو اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی تو تم اسے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے یوں تم خدا کے کلام کو اپنے روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو اور ایسے بہترے کام کرتے ہو اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا تم سب میری سنو اور سمجھو کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں اگر کسی کے سننے کے کان ہو تو سن لے اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے اس نے ان سے کہا کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتا ہے کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدہ کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے مگر پوشیدہ نہ رہ سکا بلکہ فلفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سور فینکی اس نے اس سے درخواست کی کہ بدروح کو اس کی بیٹی میں سے نکالے اس نے اس سے کہا پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں اس نے جواب میں کہا ہاں خداون کتے بھی میز کے تلے لڑکوں کو روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں اس نے اس سے کہا اس کلام کی خاطر جا بدروح تیری بیٹی سے نکل گئی ہے اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدروح نکل گئی ہے اور وہ پھر سور کی سرحدوں سے نکل کر سیدہ کی راہ سے دیکپلیس کی سرحدوں میں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو حکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ اور اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر اس کی زبان چوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا افتح یعنی کھل جا اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھول گئی اور وہ ساپ بولنے لگا اور اس نے ان کو حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا لیکن جتنا وہ ان کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچہ کرتے رہے اور انہوں نے نہائیت ہی حیران ہو کر کہا جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا وہ بہروں کو سننے کی اور گوگو کو بولنے کی طاقت دیتا ہے